موسیقی 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 یا بات میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1956 میں یعنی کہ ہندو مریج ایک 1955 پارید ہو لیکن ایک سال بعد ہندو سکیشن ایک 1956، ہندو مائنورٹی ان گارڈین شپ ایک 1956 اور ہندو اڈاپشن ایک مینٹین شپ ایک 1956 بھی پارید کیے گئے یعنی ہندو کے جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں ان سے سمند رکھنے والے ویکنیوں کے جو بھارت کے ناغرک تھے ان کے ویواغ اور کترادھکار ان کے گارڈین شپ اور ان کے اڈاپشن جو کوئی اڈاپ کرنا چاہے ان سبھی چیزوں کو لیکے 1905 اور 1906 میں کانون بنے ہیں ان کا کارم یہی تھا کہ اس سے پہلے جو کانون تھے وہ سوچی بدھ نہیں تھے کوڈی فائید نہیں تھے الگ الگ لوگوں کے الگ 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 پرمپراؤں کے حساب تھی یہ کہ دیم کانون بانے جاتے تھے کئی جیسے ساتھی ابولیشن ایکٹ بنا تھا 1860 میں یا پھر اس کے بعد اندین پینل کوڈ 1860 بنا تھا اس کے سئی پرویزن تھے لیکن کوئی ایک سمگڑ روپ سے ایک کوڈی فائید لاو نہیں تھا تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پہلے ایک ہندو کوڈ لانے کی ہندو کوڈ لانے کی کوشش کی گئی تھی اس کے بارے میں سے یہاں ہندو کوڈی فائید فارم میں ہندووں کے شادی سے سمبندیت جو قانون ہے اس کے اوپر لائے گیا تھا اور ہندو جو شد ہے میں ایک لائن اور بولنا چاہوں گا ہندو جو شد ہے اس کی بیاکیا کی گئی اور اس میں بولا گیا کہ جو جیان دھرم کو ماننے والے ہیں جو تک دھرم کو ماننے والے ہیں اور جو ہندو دھرم کو ماننے والے ہیں وہ سارے لوگوں کے اوپر یہ ہندو میریج ایک لاکھ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں سرکار نے تو سرکار نے میریج ایک میں جو سنشودھن ہے اس کو ہری جھنڈی دے کر اسے مہلاؤں کے لیے اور ادھک انکول بنا دیا اب طلاق ہونے پر پتی کی جو پیترک سمپتی ہے اس میں سے پتنی کو پر آپ معافضہ مل سکے گا اس فیصلے کے بارے میں بھی بتائیے ذرا جی دیکھیں میں سے تو اپر یہ ایک بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ریبولی شنڈی ایک تیب تھا کھوٹ کی دوارا اور مشی طور پر مہلاؤں کو سامنشیت ادھکار دینے کے ماملے میں سپریم پورٹ نے ہندو میریج ایک میں تو صرف ایک جیزمین پاک کی جس کی آدھار پہ یہ پریورتن آیا بلکہ ساتھی ساتھ سکسیشن میں بھی ہندو سکسیشن کے جو لوگ سے ان میں بھی سپریم پورٹ نے دوزار پاک میں جیزمین پاک کی جو بیٹیاں ہیں انہیں بھی خوان ادھکار ملنا چاہیے سمیلرلی اس مہریج کے پرپیکش میں بھی سپریم پورٹ کا جو آدیس ہے وہ کافی لینڈوارک تھا اور جس میں سپریم پورٹ نے بولا اور بار میں یہ آج کی دیکھ میں یہ ایک law of the land ہے کہ مہناؤں کو بھی پتی کے پیسک سمپتی میں ادھکار ملے گا اور نہ تو صرف یہ ایک امنمنٹ لائے گیا ساتھ ہی ساتھ اور بھی کئی امنمنٹ پرپوز ہوئے تھے جیسے کی دوزار دس میں ایک امنمنٹ پر پوز ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو سیکشن 13 بھی ہے جو ہم آگے اس کے بارے میں ترجع کریں گے جس میں انترگت ایک موچول کنسنٹ سے ڈیوٹ لینے کی بات ہوتی ہے بیواہ وچھت کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی کچھ اور گاؤنس ایڈ ہونے چاہیے جو ایک اس میں کولنگ آف پیرید ہوتا ہے سکس نمس کا اس کی جولتی ہونے چاہیے یہ سارے کافی ایک طرح سے پروگریسیو امنمنٹ کیے گئے اور جس کے دورہ میں اسی طور پر مہیناؤں کو اور کئی نہ کئی اس پورے کانونی جو ایک اینگل ہے اس کو اور بھی پروگریسیو بنانے کی کوشش ہے چیک ہے بلکل آگر ہم بات کریں اب ہندو بیواہ دینے ہم انیس سو پچپن میں تو بیواہ وچھت یا ڈیوٹس کے اگر ہم آدھار کے بارے میں جانا چاہیں تو اس ڈیوٹس کے جو آدھار ہے وہ کیا اس میں دیئے گئے ہیں دیکھیں سیکشن تھرٹین اور سیکشن تھرٹین بی جو دو مکھے روپ سے اس کے پراؤدار ہیں سیکشن تھرٹین میں کئی سارے سب ڈیوٹس یا کئی سارے آدھار دیئے ہیں جن کے آدھار پر بیواہ وچھت کی بات کی جاتا ہی ہے جن میں سب سے زیادہ جو ایک ڈیوٹس کیا جاتا ہے آج کی تاریخ میں وہ ہے کرویلٹی کا اور کرویلٹی کو کافی براڈلی انٹرپریٹ کیا ہے سپریم پورٹ نے کہ اگر کوئی بھی پتی یا پتنی اپنے گوسے جو پتی یا پتنی اگر اپنے ساؤس کو جو ان کے شادی کے دور ان کے سہباگی ہیں ان کو اگر وہ کسی طرح سے پریڈیس کرتے ہیں کسی طرح سے ان پر اتشاعت کرتے ہیں کسی طرح سے ان پر منٹلی یا فزیکلی کرویلٹی کرتے ہیں تو اس گراؤن پر بھی جو ہے ڈیوٹس لینے کا بہت بڑا اس کے علاوہ اور بھی کسی طرح سے ڈیوٹس لینے کے جس میں ایک تھا اگر شادی کے بات پتی یا پتنی اپنی پون سہمتی سے بینہ کسی ڈبرجستی کے بینہ کسی ڈبرجستی دباؤ کے اگر کوئی بھی پارٹی کسی دوسرے پارٹی کے ساتھ سیسل ریلیشن میں انٹر کرتا ہے تو وہ بھی ایک ڈیوٹس بانا گیا تھا اس کے علاوہ اور بھی کسی ڈیوٹس لینے کیا تھا کہ اگر بھی کسی کارن کے ایک پچھ ڈیوٹس کو پوری طرح سے سیاج لیا ہو کوئی بھی سمن نہیں رکھا ہو تو وہ بھی ایک ڈیوٹس بانا گیا اس کے علاوہ منٹل انساوننیس ڈیوٹس بانا گیا ہندو میرے دیکھ میں ڈیوٹس کے لیے ایسی مانگتی سے یا مشکر سیدی سے ہو جو ٹھیک نہ کی جا سکے تو اس ڈیوٹس بانا گیا اس کے علاوہ یہ سمیاز کا بھی ایک ڈیوٹس بانا گیا کہ اگر کسی نے پوری طرح سے تیاز دیا ہو سماج کو پریوار کو پورے ورلی ڈیزائر کو تو اس گراؤن پر بھی ڈیورس دیا جا ستا ہے تو کئی سارے چھوٹے چھوٹے گراؤنس دیئے گئے جیسا کہ میں نے آپ کو تعایا سب سے زیادہ جو آج کل کی جو بھاگ دار کی جندگی اور جو ایک سناو غری جندگی ہے جب بھی ایک آفت میں سہمتی نہیں بن باتی پتی پتی کی بیچ میں تو کئی نہ کہیں وہ اس گراؤن پر ہی سب سے زیادہ یہ کیسے ہوا سامنے آتے ہیں اور یہ تو ہو گیا سکشن 13 کے انترگر جو گراؤن سے ان کے باڑے بھی میل بات ہو گئی اور سکشن 13 بھی یہ کہتا ہے کہ اگر پتی پتی دونوں کو لگتا ہے کہ انہیں الگ ہو جانا چاہیے تو وہ موچول کنسنٹ کے دوارہ بھی آپ سے سہمتی کے دوارہ بھی تلاک دے سکتے ہیں اور جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے ایریٹریویبل بریک ڈاؤن اگر شادی پولی طرح سے کوئی 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 مید ہی نہیں ہو کہ میریز کو ریکنسائل کیا سکے تو اس گاؤن پر بھی اللہ وہ گاؤن ابھی لوگ میں اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا ہے لیکن اس گاؤن پر بھی ڈیورٹس لینے کے ڈیورٹس پیٹیشن سائل کرنے کا ایک گاؤن بتا ہے اب اگر ہم بات کریں ایریٹریویبل آف ماریج کی تو یہ جو ایریٹریویبل بریک ڈاؤن آف ماریج ہے اس شبد کا جو استعمال ہے وہ ایکٹ میں کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا آپ ہمیں بتائیے یہ کس تندھر میں لاغو ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے جو ایریٹریویبل بریک ڈاؤن آف ماریج ہے جیسا کہ اس سے پرچلتا ہے ایریٹریویبل کا پسط جس کو ریٹریم نہ کیا ہے اس کو دوبارہ سے ریکنسائل یا دوبارہ سے ریزیوم نہ کرائی جاتا ہے ایسا بریک ڈاؤن اگر ہو جاتا ہے پتی پتنی کے بیچ میں اگر ایک ایسا بچھید ہو جاتا ہے ایسا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ آپ اس کو دوبارہ نہ مل سکے اور وہ ایک دید میریز ہو جاتا ہے جس میں کوئی سمحاؤنہ ہی نہ ہو کہ میریز کو دوبارہ ایک طرح سے ریکنسائل یا پونڈ جیوید کیا جاتا ہے ریکسٹیوشن کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اُس آدھار پہ بھی سپریم کوٹ نے بولا ہے کہ یہ ایک طرح سے unfair ہوگا کہ اگر پتی پتنی بلکل بھی پتی پتنی کی طرح نہیں رہنا چاہتے ہو بلکل ہی completely ان میں اگر وچھے ہو چکا ہو پھر بھی انہیں اگر آپ ساتھ رہنے کو کہتے ہیں تو وہ ایک طرح سے unfair ہوگا unjust ہوگا تو سپریم کوٹ نے سب سے پہلے کئی ساری ججمنٹس میں اس وارڈ کو یوز کی اور بولا کہ اگر ایریٹریویبل ڈیک ڈاؤن ہو گیا ہو تو اس ڈاؤن پہ ڈیوٹس دیا جا سکتا ہے دو جیسا میں آپ کو ادا رہا تھا کہ law commission نے اس میں ایک recommendation دیا تھا کہ اس کو آپ ایک separate ground کی طرح ایڈ کریے سیکشن 13 میں کہ ایریٹریویبل بریکڈاؤن آف میریز کی ground پہ بھی آپ ڈیوٹس کے لیے پیٹیشن فائل پر سکتے ہیں ایک بل بھی بنا تھا جس میں اس ground کو انکلوڈ کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن as of now although on paper اس statute میں اس act میں تو اس کو ground نہیں بنایا سکا ڈیوٹس کا 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 لیکن نشی طور پہ ڈیوٹس نے اس کو نشی طور پہ ڈاپس کیا ہے اور کئی بار تو supreme court نے اپنے article 142 کے جو supreme court کے پاس ایک immense inherent power ہے اس کے exercise میں اسی ground پہ ایریٹریویبل بریکڈاؤن کی ground پہ جو cooling off period ہوتا ہے 6 months کا اس کو بھی نہ مانتے ہوئے اور امیجیٹلی ایک طرح سے instantly marriages کو resolve کیا ہے یا ان کو ڈیوٹس دانڈ کیا ہے parties کو تو یہ ایک بڑا ground ہے جو court recognize ground ہے اور court اس کو بہت بیاپس روپ سے اس کو بانتے ہوئے چھیک ہے بات کر رہے ہیں آج ہم ہندو ویوہا ایک کے بارے میں خاص ممانہ مرسط لگاتا ڈڑے ہیں الگ جو کارکٹروم میں آگے بڑھتے ہوئے اب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا ہندو ویوہا آدینیم میں جو کرورتہ ہے اس کو ویوہا وچیت کا آدھار بنایا گیا ہے کیا یہ بات اس میں لاغو ہوتی ہے بلکل بلکل جیسا میں آپ بتایا تھا شادی کے بار اگر پتی یا پتنی نے دوسرے پکش کو کسی بھی طرح سے کرورتہ اس کے اوپر کی ہو تو وہ بہت بڑا راؤنڈ ہوتا ہے جیسا میں آپ کو شروع بھی بتا رہا تھا اور کرورتہ کے دو پہلی ہو سکتے ہیں ایک mental اور physical یعنی شاریر روح سے مانتی کرورتہ تو سپریم پورٹ نے روح سے کرورتہ روح سے سکتا ہے تو یہ نہ تو صرف ایک جو ہم کامن پہلنس میں سوچتے ہیں کہ کرورتہ کا مطلب کسی کو پریشان کرنا کسی کا اپنے 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 فیزکل ریلٹی ہے تو ان سب گاؤنڈ کے روحہ کافی اس کو بڑے آیام دے اور کئی نئے سہلیوں کو بھی اس جانکاری دیجئے پریشان گاؤنڈ کہ پتی پتنی ہوں ابھی تک تو ہم لوگ نے ڈیوارس کی بات کی ورہی نی لیکن اگر ایک پتی یا پتنی ساتھ ساتھ ستھ میں ریس س آیام اگر وہ الگ رہنے لگا ہے ایک پارٹی اگر الگ رہنے لگی ہے دوسری پارٹی سے تو اگر جو پارٹی جسے دوسری پارٹی الگ رہ رہی ہے وہ پارٹی ڈیورس لینا چاہے تو وہ ڈیورس کا بھی گاؤنڈ من جاتا ہے ڈیجرشن کا گاؤنڈ من جاتا ہے کہ اگر آپ الگ رہتے ہو تو اگر پتی الگ رہتا ہے تو پتی ڈیورس بھی لے سکتی ہے یہ کہہ گے کہ وہ ڈیجرشن ہے اسے مجھے چھوڑ دیا ہے پوری طرح سے اور وہ ریسٹیوشن کے لیے بھی کوٹ سے کہہ سکتی ہے سکشن نائن میں ایک اپلیکیشن فائل کر کے کہہ سکتی ہے کہ کوٹ سے کہ اس کو ڈیریکٹ کرو پتی کو جی وہ میرے ساتھ رہے اب اگر سکشن نائن میں ڈکری ہو جاتی ہے اگر سپوچ پتنی نے کیس فائل کر دیا کہ میرا پتی بھی نہ کسی کارن کے میرے سے الگ رہ رہا ہے اور کوئی سمپرس نہیں رکھ رہا تو پتی جو ہے وہ کیس فائل کرتی ہے اور پتی کے خلاف ایک ڈکری فائل ہو جاتی ہے ڈکری پاس ہو جاتی ہے کوٹ کے دورا کہ اک ادیش آجاتا ہے کو کرتی ان کے ہولے ہوا کہ آپ ان کے ساتھ رہو تو اس کے باجود بھی اگر پتی نہیں رہتا اگرoin میں بول دیا کی کیا آپ ان کے ساتھ رہو سکشن آئیں میں اگر resistor میں موجود ہو گیا ہے وہ آپ ان کے ساتھ رہو آپ آدیش رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ پتی پتنے ہیارے ہیں اور پھر بھی ان کے ساتھ رہی تو ان کے ساتھ رہو اور پہ پتی ان سے ساتھ رہتا класс کے spent آدیش کی اگر وہ اموانہ بھی کرتا ہے تو ایسی صورت میں کنٹیمٹ نہیں بنتا یہ سیکشن 9 کی ایک بہت سیکلیر بات ہے کہ کنٹیمٹ یا اماننا کا سیس نہیں بنتا ہاں اس وائف کو ایک گراؤنڈ مل جاتا ہے ڈیورس دینے کا اور پھر وہ اسی گراؤنڈ پر دیورس لیتا ہے اسی سے چڑھا ہوا ایک اور سوال بھی آرہا تھا لگ جی وہ بھی میں چاہ رہی ہوں کسی کے ساتھ انکلیوٹ کیا جائے وہ یہ کہ اگر کوئی ویوہاں کے بات سنیاسی بن جائے تو کیا جو جیون ساتھی ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اس میں کتنا سمیں جو ہے کتنا سمیں تک دوسرے کو انتظار کرنا ہوتا ہے کتنا وہ سمیں لے سکتا ہے کیا پورا پروسس ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تمہیں بتاؤں وہ ٹائم لائن اس پٹگلر اسپیک سے کوئی ایسی ٹائم لائن ڈیفائن میں نیہی ہے اگر کوئی پتی اپتی اگر کوئی چیک بھی ایک پارٹی ، سنیاس رہن کر لے جو ایک فیزکل ورڈ ہے اس کو رناؤنڈ کر دے اس کو تیاگ دے اور کلکل ہی سنیاس رہن کر لے تو ویسی صورت میں جو فیڈک پتھ ہے جس پتھ کو تیاگ دیا گیا ہے جو پارٹی رہ گئی ہے وہ پارٹی کیا ہے تو دیورس کا خیل کا تکتی ہے اس گراؤن کو سنیاست لینے والی گراؤن کو ایک الگ سے گراؤن بنایا گیا ہے سکشن سرٹیل میں اور وہ ڈیوورٹ کی ڈکری ملتے ہی اس کے بعد کوئی ٹائم کی ٹائم لائن کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے اگر پتنی ہے اور پتی ہے پتی نے سنیاست لین کر لیا اور وہ چلے گئے کہیں تو پتنی جو ہے اس گراؤن پر کہ انہوں نے سیاگ دیا ہے پونتر سے اور اس گراؤن پر پتنی نے ڈیوورٹ کی لیے اور اگر ہم بات کریں پاگلپن کی آدھار پر ویباہ کو شونے کی ڈگری کی جو مانگ ہے وہ کی گئی ہے تو یہ ایک کیا کہلاتا ہے دیکھیں وائد دیکھیں سیکشن سائید جو ہے ہمارے ہمارے کس کا یہ بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کیا کیا چیزیں ہونے چاہی جاتے لڑکے کی عمر ایکی سال ہونے چاہی لڑکی کی عمر اٹھارہ سال ہونے چاہی دونوں جو ہے آپ اس میں پرویبیٹر گلیشن میں نہیں رہنے چاہی پر لب آپ اس میں سگی سماندھی نہیں ہونے چاہی کئی سارے پراؤن بتاتا ہے ان میں سے انسانس اپ مائن کو بھی یہ گراؤن بتایا گیا ہے کہ جو ویواہ جو وید مانی جائے گی اس کی ایک شرط ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ سین ہو دونوں جو ہیں وہ مائنٹلی ویڈسرب نہ ہو پاگل نہ ہو یا بشرف نہ ہو اس کو ایک کنڈیشن تو بانا گیا ہے لیکن جب آپ سیکشن 11 دیکھتے ہیں تو آپ آتے ہیں کی وائیڈ میریجز یا سنگے کرنا جن سے کھاتے ہیں دیکھیں دو طرح کی مائنجز مہتے ہیں وائیڈ وائیڈیون وائیڈ میریجز جن کو پوری طرح سے ختم کر جو مائنجز کا کوئی مطلب ہی نہیں جائے گیا ہو اس میریجز میں تو اس کو نہیں لائے گیا ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے شمیے مانو گے ساوانے بھاسا میں سمجھا ہوں سیکشن 5 جو ہے سیکشن 5 کی سہی سارے سیکشن 7 سیکشن 2 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر شادی کے تائم میں کوئی ایک پارٹی وائیڈ کنسنٹ دینے کی 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 میں نہ ہو یا مینٹل ڈسورڈر ہو اس کو تو ایسی صورت میں اگر شادی ہو جاتی ہے سپوز ایک پارٹی پاگل تھی اگر شادی ہو گئی تو اس شادی کو وائیڈ نہیں مانا جائے گا اس کو پوری طرح سے غلط نہیں مانا جائے گا لیکن دوسری پارٹی چاہے تو باہد میں اس کو وائیڈیول کر سکتی مطلب اسے سونیے ساویش کرتے کے لیے سیکشن 12 میں وہ ایک یادگیا ڈال سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ اس شادی میں کیونکہ ایک پچھ جو ہے وہ مرکلی اس کو کچھ پولیم تھی اس لیے آپ اس شادی کو کیونکہ اگر بات کرے رجیسٹریشن کی تو کیا ہندو بیباہ کو رجیسٹریشن کی سبیدہ ہے تو رجیسٹریشن کا قانون کیا اگر ہم بات کریں ہر راجے کا یعنی کی ہر سٹیٹ کا کیا الگ الگ ہوتا ہے اس کا کیا پورا پروسس ہے بلکل دیکھ یہ ہندو میرے کافی کلیرلی کہتا ہے کہ جو رجیسٹریشن کا پروسس ہے وہ کرنے کا جو ایک دارمدار ہوگا یا وہ پرنے کے جو رولز ہوں گے وہ ہر ایک راجے سرکار اپنے ساتھ سے رولز بنا سکتی ہے ان میں کوئی ایسی پرولیمی ہے کہ آپ کو یونی فارم رولز کی فالو کرنے لیکن جو آپ دیکھیں گے راجیوں نے الگ لگ رولز بنایا ہے لیکن جنبی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ سم ہوتی ہے اور یہ بہت سمپل پروسس ہے اس میں پہلے شادی جو ہے وہ ستولیم نائز ہو نہیں کیے ریسٹریشن کا مطلب صرف یہ ہی ہے کہ کچھ جگہوں پر آپ کی شادی کہ ریسٹریشن سرکریٹ کی ڈیمانڈ کی جا سکتی اور وہ آپ کی پاپنا کیے لیکن ریسٹریشن سرکریٹ نہ ہونے سے شادی جو ہے وہ عوید ثابت نہیں ہوتی ہے شادی جو ہے لیگلی بائینڈنگ اور ویلید مانی جاتی ہے اگر سبسپدی اور جو ہندو دانس کے حضاب سے شادی ہو گئی ہے تو صرف نون ریسٹریشن کی وجہ سے ریسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے اس شادی کو کھاری نہیں کیا سکتا اس شادی کی اتنی اہمیت یا لگلیتی ہوتی ہے جیسی بھی شادی یا ریسٹریشن شادی کے ہوتی ہے ریسٹریشن کا پروسس جو ہے بہت سپل ہے ایک بہت شادی ہو جائے سولیمائز ہو جائے تو اس شادی کے جو دو ویٹنیسز رہتے ہیں صحیح وہ وضوپس کی عبر پکتے ہوں وہ دو ویٹنیسز اور جو پتی پتی ہیں وہ وہاں کے شادی کو ریسٹریٹ کر دیا جاتا ہے انہیں ایک میری سبسکیٹ دیا جاتا ہے چلی تو بلکل الگ کالوک شریفاستر جی آپ نے تمام جانکاری ہندو بیوہ ایکٹ کو لے کر اس کی ریسٹریشن سے لے کر اور جو تمام اس کی پرکریہ پروسس ہے وہ ہمارے ساتھ سا جا کی بہت شکریہ ہمیں سمیں دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو لیگل ہیلپ لائن